میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثالی ایک جسد کی طرح ہے ایک جسد واحد کی طرح ہے کہ جیسے ایک بدن ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو جائے تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے تکلیف تو آنکھ کو ہے دل کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہاتھوں کو بے چین ہونے کی اور پورے بدن کو یہ درد لینے کی کیا مسئیبت ہے آنکھ کا معاملہ ہے وہ خود حال کر لے گی کان کا مسئلہ ہے وہ خود حال کر لے گا اس کا پرابلم ہے کہا نہیں تیری آنکھ کو درد ہو پورا جسم بے چین تیرے ناکھ کو درد ہو پورا جسم بے چین تیرے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو جس طرح پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے کہا مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے کہ کائنات میں پھیلا ہوا عالم اسلام وہاں ایک مسلمان کو دور دراز تکلیف ہو اس کا مسلمان بھائی اسی علاقے کے دور دراز علاقے میں پریشان ہو جائے گا کہ میرا مسلمان وہاں بھوکا ہے مسلمان بھائی وہاں پیاسا ہے جس طرح جسد واحد کو آنکھ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ناکھ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مسلمان کسی علاقے میں بستا ہو اگر وہ قرب اور تکلیف میں ہوگا تو جس کے اندر ایمان ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرے گا